رانہ محمد عبدالکریم ڈرائیور میٹرو پلٹن کارپریشن گجرہ والا کے والدے محترم ریٹائر سینٹری سپروائزر ٹی ایم اے گجرات کے حب ظلف ممبر گجرات پریسکرپ صحافی رانہ راوف حالکاری محمد جمشی ستان نورانی رانہ یکوب رانہ طیب اکرم رانہ کاشف رانہ ظلفکار احمد رانہ صغیر احمد رانہ تنویر احمد رانہ زیاء اللہ کے حالو جی جو گدشتہ روز قضاء الہی سے وفات پا گئے تھے ان کے روح کے احسان سواب کے لیے حتم کل کی محفل کا احتمام کیا گیا حتم کل کی محفل میں ممتاز علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں فلسفہ موتوں و حیات بیان کیا اس موقع پر علماء کرام نے مجید کہا قیامت آلے دن دشوار گزار کاتھیا چھو جلدی رچاط کو دھنا پائے گا جنہا میرے کے زیادہ ضرور پڑے گا جو ضرورتی عطاعت دیتی جائے وہ بڑی محفت علاق اور بڑے بھی کیار دھنا پڑنا چیز ہے سائے میرے کے پڑھو السلام و السلام آلے کے لیے عزیزانی گرامی حضی دوستوں دوستوں کو میں اور تُسی سارے اپنے ایک پائی ایک مسلمان اللہ کے نیک بندے دے کے سارے سواب آتے ہیں مسجد اندر حاضر آتے ہیں دعا حربے کائنات سارے سارے دھی حاضری بارکس ندیہ جہتر خول و محضور فرمائی ہیں اور سارا ایک اونتہ مسئلے میں ایک اپنے پائی باتے دعا مقفل کرنی دوسرا سارے جنے ایک مقصد سارے پائی بیانہ دنیا تو چلے گئے ہیں اُنا دیکھ اہل خانہ دنا اظہار تازیت کرنا ہے اور کچھ پھر اسا اپنے آپ کے بھی گوھر کرنا ہے کہ اسی کی کرنی ہے انسان جڑا دنیا کہا ہے انہیں جانا ضرور ہے مِنْ هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا لُعِيدُكُمْ وَمِنْ هَا لُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً مُخْرَا اللہ نے قرآنِ وَقَدَّسَ تَعْدَرِ اِسْحَانُ فَرْمَانِ تَعْدَرِ مِنْ هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا لُعِيدُكُمْ اور ایک دن آئے گا تو انہوں اس زمین دے ادھر جانا پائے گا اور پھر ایک دن زیر کے اس زمین دے ادھر کرنے کے حساب کی طاباتیں اللہ کی بارجات ادھر پیش پیتا جائے گا بس دو طرح میڈواز کے لئے زیادہ بطر فرمتہ ہے میں بھی سمجھنا کہ سارے کاروباریوں اپنے اپنے کاروباراتیں جانا ہے اور زیادہ وقت لینا بھی نہیں جیتا مقصد دے رہے کہ اپنے پائنوں یاد کرئے اچھے الفاظ دے رہا آؤ میں ایک حدیثِ پارجہ مخبومہ انسکار رہا ہوں بہت ورد اللہ سمانا فرمایا جائے نبی پاک صاحبِ الولاد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جنہوں کسے بلدے کے نام پیار کرتا ہے اوہ خار کے قائدار جنہوں کسے بلدے کے نام پیار کرتا ہے حدیثِ پارجہ مخبومہ انسکار رہا ہوں فرمایا جائے اللہ کسے محمد بلدہ مسلمان بلدہ پیار کرتا ہے جبرائیل صل اللہ علیہ وآلہ 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 اے جبرائیل جی حکوم بنبی جلیل اے جبرائیل زمین دے خلاہ خطے خلاہ مقام خلاہ شہر قسطی خلاہ محلے یا خلاہ مدینہ مسجد خلاہ قارطی اندر میرا ایک بندہ محبت کرنا ہوا ہے ایک ارشاہ والا راپر نور یا سردار مطلع کے کہتا ہے کہ میں اس بندے لالا بولو میں اس بندے لالا پیار کرنا بات ختم نہیں ہوئی اسے پاک سنو آتا سلام فرمانے میں جب یہ کہتا ہوتی ہے جبرا علیہ السلام آسمانی دنیا تے علاق کر دیتے ہیں اے آسمانہ والیوں فلا بستیدہ فلا بشیندہ فلا نامدہ آدمی وہ اللہ نا محبوب اندائے لہذا تسے بھی وطلع پیار کرو آتا سلام فرمانے میں سارے آسمانہ والی وطلع پیار کر دیتے ہیں حدیث قبر نہیں ہوئی کملیوانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دنیا تے زمین تے او دی مقبولیت آگی دی جاتی ہر ایک بھی زبان دے ہر ایک زبان وہ بھی پاریف کر دیئی رشتہ داری بھی کوئی نہیں برادری بھی کوئی نہیں کاروبار بھی کوئی نہیں لیکن چڑھے آرے کے اندر پرائے گئی اسی قاتا علی حجبیری کا نام لہمہ حج کو کہ بودھے مجھنے پتر رحمت اللہ تعالیٰ بھائیف کر دنیا تو پردام فرما گئے نہیں بھائی بھائیفیق ایک ایسے وقت ہونا دنیا تے زمین تے گزارے آہا دنیا تو چلے گئے نہیں تو سب ہی جانے میں نہیں جانے چلے گئے اور کل جنازہ پار جنازہ تو پار تک ہے جنازہ اپنی داس دیست جنازہ داس دیست ہے کہ انہوں واللہ تعالیٰ نے انہوں کو مطبوری تطاق فرمائیے دو نوجوان مطبع کی پہ کیا کہ ایک پہ دوسرے مواقع یہاں کوئی بندہ نئے کی لانتا ہے بڑھا ہی بڑھا جنازہ ہو رہا ہے یہاں بندہ کوئی نئے کی لانتا ہے وہ ناس ہاڑے پہ کہ شایدہ اسے کر میں حماد آئے دو نوجوان اللہ نے ایک قسم مسجد میں تخلتا وہ نہ دے میں ایک جمعے سنے یا بندہ کوئی نئے کی لانتا ہے یہ وہ کیوں نہیں گئے یہ سلاس نے نہیں گئے نبی پاک صاحبہ علیہ وآلہ وسلم نے کلو جناتہ تجھرے رہے دو تے صحابہ کرام رہے بردوان نے کوئی برائی پیار چیتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باجہ بات اللہو یہ باجہ ہو گئی صاحبہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ باجہ ہو گئی سوڑیاں جبھی برائی پیار کیتی ہے تُسا فرمایا باجہ ہو گئی جبھی تائیف کیتی ہے تُسا فرمایا باجہ ہو گئی کی باجہ ہو گئی فرمایا میرے صاحبہ دنیا تے جبھی تُسا برائی پیار کیتی ہے مردوانے تھی اور انتے دوزت باجہ ہو گئی اور جبھی بارے تُسا اچھے افاتھ بڑے چندہ سے اللہ نے اپنے دعا بڑھا لے کیا پیچھنا وہ اس انداز سے کہ روتی کی بدل میں ایک شخص سال شہر کو گرام کر گیا مجرمتے کے ہم بھی آج کی یہ اقریب سری اس حالے سواب کے امان سے ان حکارت بزنے میرے جز بارک میرا عوصلہ اجازت نہیں دیتا ہے کیونکہ کچھ اور بارک کیسے گئی کہ بلا کاؤکر میں وہ میرے بزرگ بھی تھے بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ میرے بہت اچھے گوست بھی تھے دل کی ہر بار میرے سونگی دیتے تھے مجھے سناوی دیتے تھے اللہ تعالی جو دنیا پیاتا ہے جو دنیا پیاتا ہے اس نے ایک دیت جانا ہے یہ اللہ کا آتا ہے یہ بلکل حقیقت کرتا ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے آخر کو ہمیشہ ہی آگے لیں اپنے آخر کی فکر کرتے لیں تو مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ یہ پچھلے جنوں کی بات کا ہماری ملاقات ہوئی یا کاموں کی ہمارے بھائی مہتر ملانہ تنویس آر اس کی رائشگاہ میں نے مہتر ملانات کا احتمام کیا تو وہ ہماری بڑا خواہد ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کو مارنا چھوڑ دیا بچوں کو براتا ہوں تو ٹانٹتا بھی نہیں مارتا بھی نہیں میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھی میری اشارت ہی نماز جماعت سے رہ زی تو بچے نے نماز نہیں پڑھی کہ میں نے اس کو مارا مارنے کے بعد میں دن میں کیا لیا ہے کہ تُنے تو مارنے والا کوئی تُنے تو مارنے والا ہے تو تیری بھی تنماز ہوئی تھی تو میں نے بچوں کو مارنے چھوڑ دی میں نے کہا میں نے آج کے بعد بچوں کو نہیں مارنے لیکن کس کس چیز کو کس کھاپے کو ہم بسکس کریں کہ اُن کی زندگی پہنی خورس رہتی ہے دین کے بارے میں اور عبادت کی اُن زدہ لگتی اُن زدہ عبادت سے اُن زدہ ملکت تھی عبادت تو اُن زدہ شورت تھی حضراتِ عرامی میں ایک بات صرف عرض کرکے کہ اُن زدہ سال ہمارے مہمانوں میں تو اُن میجوان کے سیئے سے تو ایک بات میں مصرح کی روح سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک خرابی بائی جاتی ہے ہمارے باشریں باشریں خرابی یہ ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹی پہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے ماں بہن بیٹی ساہی چاہتے ہیں یہ ایک عبادت کا فیصلہ ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کو غیرگر مات لگائے اس کو غیرگر دیکھے نہ اس کچھے نہ دیکھے اس کو قبر میں نہ ہوتا ہے غیرگر دیکھے اور پس ابھی یہی ہے اور ایسے ہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ کیا جو فورد ہوئی ہے اسی کے لئے پردہ ہے جو زندہ ہے اس کے لئے پردہ بھی جب لوگ کچھ پٹھے ٹائے ہیں ماں اچھے ہیں جو ہمارے ملتبندوں میں رہتی ہیں تو بیٹوں کو پردہ یاد آجاتا ہے کہ ماری ماں پردہ نہیں ہے تو آپ پردہ تو بھائے ہوتا ہے پردہ تو اس کی نائف میں جب جب وہ زندہ ہے حیات ہے اس وقت بھی پردہ ہی ہے جب وہ فورد ہوگی اس وقت بھی پردہ ہے اس وقت بھی پردے کا کیا رکھا جائے جب وہ حیات ہے زندہ ہے زندگی میں بھی پردے کا کیا رکھا ہے اور ایسے ہی ہیں ہمارے میں یہ جو بہت بڑی خرابی ہے یہ کہ میں اگلی بات کر رہنا ہوں وہ یہ ہے کہ مرد فورد ہو جائے مرد کا اتقال ہو جائے سارے پیٹوں کے ہوتے ہاتھ اس مرد کا چیرہ دیکھتے ہیں اس وقت شکر کا ہوئے ہوتی ہے ہماری ماں بہت بیٹی فورد ہو جائے ماں سو سال کے ہوتے فورد ہو جائے کسی قواہ شریکے کے برادری پر وہ وہ کچھے نہ نہیں دیکھتے ہیں اور مسئلہ بھی یہ ہے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن مرد فورد ہو جائے شریکے کی برادری کی جہاں کی ساری اپری بھولی ساری مرد کی ہاتھ چیرہ دیکھتی ہیں کیا انہوں کو کیلئے مرد کا چیرہ دیکھنا چاہیے نہیں جائے اس پر پولیسی میں نے یہ پھولیس پہ کی یہ مسئلہ آپ سمجھنا آسان ہے جو میں ایک اپنے میں آپ سمجھنا آئے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے اب میں نے آتا بھولد کا نظرم ہے تو میں نے ہی سکھی یہ جس طرح کی مسئلہ آپ سمجھنا آسان ہے تو لہذا میں میت کو رکھنے کا طریقہ چیر کریں میت کو رکھنے کا طریقہ چیر کریں اگر مرد بھوت ہو گیا ہے تو مرد بھوت ہو تو اس کو مردوں میں رکھا جائے عورت بھوت ہو تو اس کو عورتوں میں رکھا جائے یہ طریقہ چیر کریں تو ٹھیک گھر صور Rescue شریف ہی چائنے میں آجا گیا ہے شریف ہی کہ یہ مرد کھو تو اس کی بیت کو مردوں میں لکھا جائے عورت ہو تو عورت کی بیت کو عورتوں میں لکھا جائے تب یہ بیت مرد میں ختم ہو گئی مالکہ رشتہ دار کو خواہ کیا تو آجے نہیں سکتے ان کے درستہ بنا دیا جائے ایک بات ہے ایک مسئلہ آلوکہ دوسرا مسئلہ ابھی کہتا ہوتا ہے ابھی اگر سکارت وارم صلو اللہ علیہ وسلم فرماقی ہی کہ جو بڑھلے کسی غردت بات کو دیکھیں غردت حرکت دیکھیں اگر اس کو دیکھیں چکتا جتا ہے تو وہ گنگا شیطان ہے اس کو گنگا شیطان کا آیا ہے مامو غزاری میں بھی اس کو نہیں دیکھا تو حضور عبیقریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں جب سوال کیا جائے گا مامو دا رکول فی حقی حاضر راجل ان کے بارے میں بڑیاں بھی کیا کہا کرتا تھا کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں قبطیہ تیرا کیا تھا یہ سوال ہوگا اگر اس سوال کے نکام ہے نا نکام یہ میں پشیل رابع صلی اللہ علیہ وسلم پسر ربع قبط بین کر دیں نے اب اس ربع صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں بھنی گئے جو حقیقت بارے وہ یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں خدا اللہ خاصہ پشیل ربعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہا ہا لاغی میں تو ان کو جانتا ہی نہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سرکار کہے کہ میں اس کو جانگا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صحیح عادیس میں ورکم کرو پوری قطبِ عادیس کو پڑے پوری قطبِ عادیس کے پر کوئی بھی نہیں رائے میں سیدی سرکار فرماتی ہے جو میرے سوال کے جواب میں نقاب ہو گیا اس کی قبر جھنروں کا گرہ بن جائے اس کا سوال تو ختم ہے جنرہ چاہیے اگر ایسا معاملہ ہے تو سرکار کو دکھائے نہیں ہے لیکن آپ کو اگر کیا نہیں ہے بلکہ آمار کے حورت ہے ایسا مجھلیاں ہاں لیکن سرکار کے پارے میں خوش آمیرہ ترکا ہوتا ہے جواب میں کبھی ہو چھوٹ سکتا ہے روزے میں کبھی ہے چھوٹ سکتا ہے لیکن نبی کو نکم پر بیٹھ کے کہتا ہوں نبی ہمارے راق سے وہ بھی چھوٹے گا نبی کے نکم پر بیٹھ کے کہے کہ نبی کا بیان نماز میں آئے جواب میں چھوٹ سکتا ہے اور آپ کی عزت کی قسم قبر میں کبھی ملی چھوٹ سکتا ہے قبر میں ملی کبھی اس کو جیانتی ملی قبر میں اسی کو نجات میری چھوٹے گا یہ تو ہمارے راقے آئے قبر میں پوچھا جائے تھا پوچھا پکھول کیا ہمارے مہدول کبھی اس قبلی والے کے بارے میں کیا کہتا تھا حضرت انعرم نے یہ عقیدہ دے دیا حضرت انعرم نے یہ عقیدہ دے دیا سر میں تو ہوں کے مالی کو مولا تو ہوں تجھے پجھے سارا سر میں تو ہوں کے مالی کو مولا تو ہوں تجھے پاہ خلیر کا بھوئے سر میں تو ہوں تجھے تیرے تو بس سے قیدے بنہائی جہے بھوئی ہے راہو دین شاہ ہے راہو کیا راہو سبحان اللہ ہے راہو دین شاہ ہے راہو ہے راہو ہے راہو ہیں مولا ہمارا ہے راہو موسیقی 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 تو ہونا چاہیے تقریباً تین فوٹ یا سارے تین فوٹ کا ریعت ضرور ہونا چاہیے جتنے میں نوجوان اگر پوڑا ہے جتنا بھی بڑا ہے اس کا قادر اس کے مطابق اس کا ریعت پیاد کیے گا آلہ صلی اللہ کے فرصہ شریعت میں یہ ہے لیکن جب میرا لحظ برانا میں اتنا نہ بڑھا کہ میں بیٹھوں آلہ نے فرماتے ہو میری قبط کے ملالوں میرا اللہ نے اتنا کہہ رہا برانا کہ احمد ورہا فارس ورگوز کے خلا ہوئے آلہ پچھا گیا تو کیوں خرام لچاکیے یعنی ایک فریشنے مجھے پچھے گے محبول ہے کہ خورو کی حقی حالوں لکھوں یہ بہت سوی جوز رکھا ہے وہ حمد ورہا سو کے سامنے سرے کے ان کے بارے میں پیدا کرتا آلہ وہ فرماتے سے پارز بگنے آئے گا اچھ کے پارز بگنے آئے گا آلہ جو آدے میں کیا بڑھا آلہ نے فرماتے کے چھوٹی سے پرینے اچھ کے پارز بگنے آئے گا آلہ 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 مقصد آمند آ کئی کھل کے مقصد حل چلیا اسے یاد وغیب مشافران کوئی عادی چلیا کوئی ہمکار ہم چلیا یاد وغیب مشافران کوئی عادی چلیا کوئی فرماتے ہے 몰�درو شلاکو بعد میں ہے خوشی محسوس مسجد بانی مسجد نمازی مسجد محلم خیقہ ماں مسجد امام مسجد متدس مسجد قطیب آپ کی یاد بھی ریٹھے ہیں اللہ ہم دیں substitution مولانا خبید جامعہ آدھا مولانا قبر رضوی صاحب بڑے قریب نے لیکن میں پورے بسوط نہ کر لیکن میں سارے تھا تو زیادہ پاری میں تھا اللہ تبہ صاحب بڑے قریب نے اسرائی فرمہ رضوی صاحب بڑے میں اگر اگر موجبت اس سے بھی پہلے گنات جو لیکن میں دعا تاکتی ہوں باپی اسی اتنا بیان کرنا چاہیے حضرت جوانی ترئیس سال کے لوگی گھن لے اے تھم پاس کے دو ایکٹیشن کنبول آیاسی رمج آسین صاحب بائی شبیر صاحب آجی انہوں یعبین صاحب چونہ شریف کا دن سی بائی شریف دیٹا آیسانوں کی جمعہ پڑھ کے سرات پڑھے اور انکہ تعالیٰ قبول آدم ترانتا فرمائے بائی نصال نصال پھنڈی آلے پر ہوں اسی بیٹھے یہاں میں نمون آج چیٹھے تے چھنے آتی خود کو چھنے در پڑھا سرات کی خواہ میرے بھی معافیوں کی قبر تیزہ پرورہ دانتا میں درود فرمائے بھی سبب بیگے نے تین بارے مطالبہ نہیں چند یاسیم صاحب اگر رہن پہ شبیر صاحب آجی آمین صاحب کی کرنا میں گا جی میں کچھ نہیں کرنا کیوں کرنا کچھ نہیں کرنا میرے تپلے ہی کچھ نہیں بھئی آمین بھئی رفیق صاحب شاہر تک ہو کے لئے کہ کئی اپنی صاحب میں لوگ لگا لے ہونا کہ میری خنگاہ چیزہ آرہی کہ پیتن ہزارہ دنے کا چاہیے کب یا میں لوگ لگا میری لقام دے پھر بھی یہ نہیں آیا عزیزو ہاں مقام دے میں نے باپ دی یہ جناب میں میں نے بھیکیا سے کھایا شبکت بن کے ساتھ دے لے میں نے بڑے سالے مسائل کری جنگیسوں میں خودی نہیں موچت کی تایا وہ مسئلہ ہویا تو کچھ رہنا انہوں نے نے مائی کارچنی میں وہ تو کھوڑا جا محسوس کیتا جنہے بڑے ماملات بڑے بڑے سبیر گئے میں نے پاہی ہمیتہ دنسی سے شبہ براتی رات انہوں نے کہا کسی میں پاہی کسی دنہ انہوں نے کہتے نارے سبیر نہیں جا رہے علیم نہیں جا رہی ہے کہ نارے آنے دو ہی دیرے بیوی پاہی میں کہا پھر دعا ہی کرو انہوں نے دعا کیتی اس سے ہندیاں نے بڑی گونزر سے میرے باہی سے شریف فرما دے لہنہ صاحب کونے 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 بڑے چھوٹے جد نائنہ نائنہ بڑے بڑے سکیپا نجالے ترین اس سے جی موضوع دن کونے لنگ جو بڑے سمجھ دینے فلان نے کونے بڑا کچھ بڑا آگیا گیا میں پاہی یہ کو دعا گیا کہ کونے دو کے اس پاس میں کچھ مہتہ نام بڑے بڑا یاد سکیپا 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 موڑے سکیپا کوئی چیز ملی میں بھائی ممتہ نہیں ہمیں سکیپا روپے ممتہ ممتہ لگیا پاہی کلے درستہ دو بڑے درستہ روڈے 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 ملات پاہیم ملات زمین کے پیشلے پاروانے ملات کے سرک مقیودہ تمہارے مہارے پیشلے میں پتک کے پیشلے میں پاہی چونہوں نے جب پاس والے انہوں نے کہا اے کامرہ دابطے لکل میں ریڈا سکوائے پھلے لیا ہے کامرہ پلے لکل میں ریڈا سکوائے دیگرے ساڑے کو گئے دیگرے ساں انہوں نے مقدینی سمجھے میں سزا چھڑ لیتا ہے آپ ہی مریدے کو پھیاری گئے لے میں جامعہ تک ایم سی زور دیوں آج دبال اور میں جیڑا کامرہ رنو جان کے کہنا ہی نتا کامل مکارو کوئی خدمت کر رہی ہے نا نہیں میں دکھایا پچیاں پچیاں کاری صاحب کنو بلانڈ رہے ہو آپ نے یہ بچیاں دنال جامعہ میں نے سمجھو میرا باپ کو ہوتا ملی کرنوالتے آیا ہے حاجی محمد وکیل صاحب تھی قبرتی نرام کا نرزول فرمائے اگر لیکن منشون کیتا کہن صاحب بچیاں نے راپی نہیں مون آیا عجی من جاملی آیا راستے میں تمہیں حاجی دنکی میں آکھ لائی جن کو پڑی آئی دیری جن کو راہ دیان آئی اور دن نے دعائی کی جیوے باب لاہو